دریائے سندھ کی تاریخ آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پرانی ہے دریائے سندھ جنوبی ایشیا کا سب سے طویل دریائے ہے اس کا شمار دنیا کے بڑے دریائوں میں ہوتا ہے سندھ دریائے برے سغیر کا وحد دریائے ہے جس کی ہندو پوجہ کرتے ہیں دریائے سندھ کو خیبر پختوں خانے ابو سین کہا جاتا ہے یعنی دریائوں کا باپ دریائے سندھ کی لمبئی تقریباً بتیسو کلومیٹر ہے دریائے سندھ چین کے علاقے طبت کے پہاڑوں سے نکلتا ہے طبت کے پہاڑوں سے نکلنے والا یہ دریائے جمعوہ کشمیر کے علاقے لدہف سے ہوتا ہوا گلگت بلستان کے مقام میں پاکستان میں داخل ہوتا ہے کوہمالیہ اور کوہ ہندو کش کے پہاڑیوں میں بل کھاتا ہوا یہ دریائے جنوب کی طرف پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں سے ہوتا ہوا بحیرِ عرب میں جا گرتا ہے دریائے سندھ چین سے بھارت اور بھارت سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے پاکستان کے ان ازلا سے یہ دریائے سندھ گزرتا ہے جن میں سکردو، گلگت بلستان، اٹک، میاوالی، دیرہ اسمیل خان، بکھر، لیہ، تونسہ شریف، دیرہ غازی خان، بہاولپر، رحیم جار خان، سکھر، لڑکانا، موین جدڑو، سیون شریف اور حیدر آباد شامل ہیں اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں اغانستان سے آنے والا دریائے قابل شامل ہوتا ہے بھاولپر کے قریب دریائے سندھ میں اور چار دریائے شامل ہوتے ہیں جن میں دریائے راوی، ستلج، بیاس اور جہلم شامل ہیں ان پانچ دریائوں کی وجہ سے اس جگہ کو پنج ند کہا جاتا ہے دریائے سندھ پر بنائے گئے مشہور بیراجو کے نام کچھ یوں ہیں جنہہ بیراج، چشمہ بیراج، تونسہ بیراج، گڑو بیراج، سکھر بیراج اور کوٹلی بیراج شامل ہیں دریائے سندھ پر بنائے گیا نہری نظام دنیا کا بہترین نہری نظاموں میں سے ہے اس نظام کی بدولت پنجاب اور سندھ میں زراد کاش کی جاتی ہے جو ملک کی ضرورت کو پورا کرتی ہے دریائے سندھ میں مختلف قسم کی مچھلیوں کا شکار بھی کیا جاتا ہے دریائے سندھ کے کنارے آباد زیادہ تر شہر ہزاروں سال پورانے ہیں جو کے تاریخ اور ثقافت سے مالا مال ہیں دریائے سندھ کالابا کے مقام پر پہاڑی علاقے کو خیر آباد کہہ کر میدانی علاقے میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ ویڈیو زیلہ لیہ کی تحصیل کرہوڑ کے نشیبی علاقہ وارے سیڑھا کی ہے یہ سارے منظر اسی علاقے کے ہیں اور اس کے کنارے بنایا گیا سپر ہے میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کومیٹس میں لازمی بتائیے گا